چھے سو سالوں تک حکومت کرنے والی آٹومن ایمپائر کو یعنی سلطنت عثمانیہ کو ورلڈ وار ون کے بعد کیوں ختم کیا گیا آج ہم جس ترکی کو دیکھتے ہیں اس پر سو سال کا بین کیوں لگایا گیا ہے دوستوں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو باریکی سے اور آسان لفظوں میں بتاؤں گا کی ترکی پر سو سال کا بین کیوں لگایا گیا اور جب دو ہزار تیس میں یہ سو سال کا بین ہٹایا جائے گا تب کیا ترکی میں واپس سے سلطنت عثمانیہ قائم ہوگی لگ بھگ یہ بات سبھی لوگ جانتے ہیں کہ آٹومن ایمپائر کی بنیاد ارترول گازی کے بیٹے عثمان گازی نے رکھی تھی ستروی صدی میں یہ ایمپائر افریقہ ایشیا اور یوروپ کے زیادہ تر حصوں پر حکومت کرتی تھی اور یہی وجہ ہے کہ اسے دنیا کے ہسٹری میں موسٹ پاورفل ایمپائر کہا جاتا ہے لیکن اٹھاروی صدی آتے آتے اس کی پولیٹیکل اور ملٹری پاور ختم ہونے لگی اور یہ ایمپائر اندر سے کافی کمزور ہو چکی تھی اور دیکھتے ہی دیکھتے دہ گریٹ وار یعنی ورلڈ وار ون کی شروعات ہو گئی یہ وار انیس سو چودہ سے لے کر انیس سو اٹھارہ تک چلا لیکن جب ورلڈ وار ون ختم ہوا تب آٹومن ایمپائر سے ایک ٹریٹی سائن کروائی گئی اس ٹریٹی کو دہ ٹریٹی آف سیوریس کہا جاتا ہے یہ ٹریٹی دس اگست انیس سو بیس کو الائک پاور جس میں رشیا بریٹین جرمنی اور امریکہ شامل تھے لیکن امریکہ اور رشیا کو ہٹا کر باقی کے دیشوں میں اور آٹومن ایمپائر کے بیچ یہ ٹریٹی سائن کی گئی ٹریٹی آف سیوریس کو پیس ٹریٹی کہا جاتا ہے ٹریٹی کا نقصان یہ ہوا کہ آٹومن جن جگہوں پر حکومت کرتے تھے ان جگہوں پر بریٹین اور فرانس نے قبضہ کر لیا جیسے پلسطین پر بریٹین نے قبضہ کر لیا اور سیریا پر فرانس کا قبضہ ہو گیا دوستو جب ٹریٹی آف سیوریس سائن ہوئی تب آٹومن کے سیویلینز کو یہ بات منظور نہیں ہوئی کہ ان کی زمین پر کوئی اور ملک قبضہ کرے گا اسی غصے میں وہ سڑک پر اتر گئے اور گریز فرانس اور اٹلی کے خلاف وہ لڑے اور آخر میں دوبارہ قبضہ کر لیا لیکن سوال یہ اٹ گیا تھا کہ کیا الائٹ کنٹریز دوبارہ سے ترکی پر حملہ کریں گی اور اگر ایسا ہوگا تو دوبارہ سے جنگ شروع ہو سکتی ہے یہ سب دیکھتے ہوئے سامنے آئے ایک ملٹری لیڈر مصطفیٰ کمال اتا ترک جسے مصطفیٰ کمال پاشا بھی کہا جاتا ہے دوستو اب یہاں سے شروع ہوتی ہے وہ سو سال بین والی داستان اور کہا جا رہا ہے کہ کیا ترکی دوہزار تئیس میں دوبارہ اسلامی خلافت شروع کرے گا مصطفیٰ کمال نے یوروپین کنٹریز سے بات کی کیونکہ انہیں یہ ڈر تھا کہ یوروپین کنٹریز مل کر دوبارہ ترکی پر حملہ کریں گی تو ترکی کا بھی وجود ختم ہو جائے گا اور ترکی یوروپین کنٹرول میں آ جائے گا اس لیے انہوں نے یوروپین کنٹریز سے کہا کہ جو ہم نے پہلے حملہ کر کے زمین حاصل کی ہے ہم اس سے آگے نہیں بڑھیں گے اور جو زمین ابھی ہمارے پاس ہے ہم اس پر ایک انڈیپینڈنٹ اور ریپبلک کنٹری بنانا چاہتے ہیں اور ہم دوبارہ سے اوٹومن ایمپائر کو شروع نہیں کریں گے یہ ساری باتیں مصطفیٰ کمال پاشا نے یوروپین کنٹریز سے کہیں دوستو یہ بات لمبے وقت تک چلی پھر مصطفیٰ کمال پاشا کی بات کو مان کر ایک ٹریٹی پھر سے سائن کرائی گئی جسے ٹریٹی آف لوزین یعنی اردو میں مہایدہ لوزان کہا جاتا ہے اس ٹریٹی کا ایمپیکٹ یہ ہوا کہ ترکی کو اسلامی خلیفہ کا ٹائٹل چھوڑنا پڑا اور اس کنٹری کو سیکیولر بنانا پڑا اور اسلامی لوگ کو ختم کر کے سیوی لوگ لاغو کرنا پڑا دوستو بہت ساری ویب سائٹس پر یہ منشن ہے کہ جب یہ ٹریٹی دو ہزار تئیس میں ختم ہو جائے گی تب ترکی اپنی زمین پر سے تیل نکال سکتا ہے اور رجب طیب اردوگان دوبارہ سے اسلامی کنٹری بنائیں گے یہ کہنا مشکل ہے کہ معاہدہ لوزان صرف سو سال کے لیے ہے کیونکہ ایسا کہیں پر آفیشیلی لکھا نہیں ہے لیکن ٹریٹی کو توڑنا ترکی کے لیے مشکل بھی نہیں ہے کیونکہ اتحاس میں ٹریٹی بہت بار بنی بھی ہیں اور ٹوٹی بھی ہیں ایک بات تو مانی جا سکتی ہے کہ جب دو ہزار تئیس میں الیکشن ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ رجب طیب اردوگان ترکی کو ایک اسلامی کنٹری گھوشت کر دیں کیونکہ جس طرح سے اردوگان نے حیاء صوفیہ مسجد کو ایک بار پھر سے آباد کیا اور کچھ دنوں سے اردوگان اپنی ملٹری پاور کو بڑھا رہے ہیں اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ترکی دو ہزار تئیس میں ضرور کچھ بڑھا کرے گا آپ کو کیا لگتا ہے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اس ویڈیو میں بس اتنا ہی ویڈیو پسند آنے پر اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں